موسکار مہا ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں پرشاند کٹا رہے ہیں تو سیاست میں موقع اور وقت بہت مائنے رکھتا ہے کانگریس چنویس سال میں پردیش کی دوری مبھا میں سنتی بیجی پرانے پہلاؤں کو چھیڑنے والا بیان ہو یا کانگریس کا بھگوا کو آتنگواد سے جڑنا چرچہ کریں ہم تمام پہلوں پر لکھ پہلے موسکار موسکار بجرنگ دل کو بین کرنے کے وعدے کے ساتھ چناؤ جیت گئی ادھر مدی پردیش میں کانگریس دو سو تیس ویدھان سوہسی پر سندرکان موسکار موسکارreated ہے تو ابھی جو ٹھان میں نے بتایا کمالنات جنہوں اس کی سوکرتی پردان کی کانگریس کے سندرکانٹ کرانے کے اعلان پر گریہ منتری نروتم مشرہ کواہر کانگریس کو لپٹے میں غالطہ نہیں ہونے والا یہ مدی پردیس کانگریس کمالنات کو سب سے بڑا حنوان بھکت بتاتی رہی ہے تو سندرکانٹ پارٹ کے آئیجن سے مانا جا رہا ہے نظر بہو سنکھیک لکرار دیتی ہے اب بجرنگے کس کو بنائیں گے بھلی یہ جاننے ابھی انتظار کریے بھوپال سے انراک شیرواستوں کے ساتھ بیورو رپورٹ نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیز گھر بھائی ابھیان جڑ رہے ہیں ڈاکٹر درگیش کے سوانی جی ہیں پروکتہ بی جے پی اور سواگت ہے رام پانڈے صاحب ہمارے ساتھ ہیں کانگریس پروکتہ آپ کا بھی بہت سواگت ہے پانڈے جی اور ستھی شیلی جی چرچہ کی شروعات آپ سے کروں گا بی جے پی کہتی ہے کہ بھائی جب چناؤ آتے ہیں یا جب چناؤ بہت نزدیک ہوتے ہیں تب آپ کو دھر میں یاد آنے لگتا ہے تب آپ کو راجہ راہ سب کو سنمت دے بھگوان تو یہ چناؤ بھی اسٹنٹ بھاتی جنتہ پارٹی کا ہے جنتہ پارٹی ایشور کو بھنا ٹک میں بھاتی جنتہ پارٹی نے جو کرنا تھا کیا یہاں تک کہ پردھان منتری جی نے بھی دیکھا جائے تو سنبیدھان کا اپمان کیا چناؤ آچار سہنتہ کا اپمان کیا اور چناؤ کی پارٹی ہے اور یہ کیول چناؤ ہو یا بوٹ ہو یا جھوٹ بولنا ہو تو ایشور سے یہ یدی ہاتھی جنتہ پارٹی کو ایشور سے لینا دینا ہوتا تو مہا کا لوگ کی مورتیاں اس طرح سے کھنڈک نہیں ہوتی ساتھ میں نے پہلے پردھان منتری ان مورتیوں کا خود گھاٹن کرتے ہیں اور انہیں عقیف کرتے ہیں کہ یہ سے بڑا اور وہ مورتیاں گر گئیں ایک نہیں چھے ہاتھ کئی پڑا ہے سر کئی پڑا ہے اب کہہ رہے ہیں کھنڈک مورتیاں کو ہم منوائیں گے لیکن مورتی انڈک ہو جاتی ہے تو ایسا مورتیاں کھوک لے کتنا بڑا برشتہ چار کیا ہے مہا کا لوگ میں یہ مہا کا لوگ وہ پرمارت کرتا ہے کہ یہ ٹوٹل بھگوان کو نہیں مانتے ہیں در خبریں چلی ہیں نیوز ایٹی پر دکھائی ہیں لیکن یہ بڑا اسپسٹ ہے رام پانڈے جی کا اسپسٹ وقت اویس پر دوسرا ایک ہی ہے کہ بھائی کانگریس اگر کہیں انوستان کر رہی ہے دھرم کانڈ کر رہی ہے کارم کانڈ تو اس میں بی جے پی کوئی دکت کیوں بڑھ جاتی ہے بی جے پی کو کیا دکت ہے اگر سندر کانڈ کر آئے ردرہ بشے کر آئے کانگریس دیکھئے پر ہی ہمیں کوئی کہیں دکت ہے پر جب کیوں ان کو جرد پڑ گئی آپ کو بیٹھا کے تو مسلم سماعت کے لوگوں کے ساتھ کملنات جی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پچاس نہیں ساٹھ نہیں ساٹھ نہیں اسی نہیں نبی پرسنٹ ہمیں آفتہ ہو گئی اور چناؤ کے سمیں یہ دارمی کانوشٹان کر دکھوی جے سنگ جی نے بھی لوگ سوا چناؤ سے پہلے دارمی کانوشٹان کیے مرچی بابا کو لے کر انہوں نے ایک انکویٹر بابا کو لے یہ اکچھا داری ہندویں چناؤ کے سمیں ہندو چکا چولا اڑ کر بیٹھ جاتی ہیں اور کانگریس کے قابل پروسطہ ساتھی ماں کا لوگ جی کی چنطہ کر رہے ہیں نشت روح سے کرنی بھی چاہیے پر جہاں آدمی کی احتاط ہو جہاں آدمی آدمی مر گیا ان کی چنطہ نہیں کی انہوں نے اس گھٹنا میں ان کی چنطہ نہیں کیا اگر کہیں ہواوں سے اگر کہیں پیزاؤں سے اگر کہیں ہوتی ہے تو اس کو بھی درست کر لیا جائے گا آج بشوبر میں شریمہ کا لوگ جی کا نام ہے اس کو آپ خراب کرنے کا کام نہ کریں آپ اپنی سستی رائی نیتی کو سستی رائی نیتی کو اس پہ بھیٹھ مس چڑھائیں آپ کی رائی نیتی ساتھی سمجھتی ہے مانسکتہ کو لے کر کام کرنے والے لوگ ہیں اس کے بپریت باچپار 2427 355 سال جنتہ کے دکھ میں درد میں تکلیف میں کڑے رہنے والی پارٹی ہیں یہ لوگ جو ابھی ایک انہوں نے ایک موب لیا کی برشتہ چار اور جو کنٹ تک اے سے لے کر زیڑ تک برشتہ چار وہ برشتہ چار کی باتیں نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے کانگریس ہی ایک ایسی پارٹی ہے پرشان جی جس میں برشتہ چار کے پخش میں جب راہول گاندی جی کے خلاف ایڈی کا کام چلا تھا سونیا جی کے لیے تو یہ سب لوگ برشتہ چار کے پخش میں بیٹے چاہیے گنتہ والی بات ہی سمجھتی ہے چناؤ کے ٹائم پہ یہ اسی طرح کی باتیں کریں گے لوگ لباؤنی باتیں کریں گے اپنے آپ کو ہندوٹو کا پر پروضہ بتانے کا کام کریں گے پر جنسہ والی بات ہی سمجھتی ہے ان کے جہاں سے میں نہیں آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ستی جی کے پاس جاؤں گا ستی جی چنالی سال ٹھیک بات ہے آپ ایسے ایوجن کریں گے تو سوال اٹھیں گے بھی آخر دو سو تیس ویدان سب آپ چنکر وہاں پر سندرکانٹ کر آ رہے ہیں ردرا بیشیک کر آ رہے ہیں تو کیا اب ہم یہ مانے کی سوفٹ ہندوٹو کے ذریعے ہندو ووٹوں کو ساتھنے کی کوشش یہ کانگریس کی نہیں نہیں کانگریس بھاچپا کے جیسے بننا چاہیے کانگریس کو کرناٹا کی جیت کو اگر چھوڑ دیں احیمانچل پردیش کی تو اس کے پہلے بہت ساری لگاتار وہ ان کو پراجائے کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کانگریس کی جو دویدہ ہے بی جی پی کے ہندو سے کیسے کانٹر کریں وہ راجیب گاندی کے وقت سے ہے پہلے بھی میں کئی بار کہہ چکا ہوں وہ تالے کھلوانے کی جو بات تھی اس کا سرے لینے کی کوشش کی تو کانگریس کی ایک دویدہ میں کانگریس کو بی جی پی نے ڈال دیا ہے اور وہ بار بار اس میں جاتی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی بھی بار بار وہ دھرم کا سہارہ لیتی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن آپ کارنٹاک کو آئی دیا آپ دیکھیں کانگریس کے پروکتانے بھی بات کہی تو کانگریس میں بجرنگ بلی کا نعرہ پردھان منتری نے بھی دیا اور ایک مددہ بنانے کی کوشش کی اور سب جگہ انہوں نے سندر کانٹ کا پارٹ کیا جگہ جگہ نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ جنتہ بہت میچور ہے جنتہ نے وہاں مددوں کے آدھار پر دیا برہشتا چار کانگریس نے بہت اچھے سے اٹھایا تو نتیجہ سامنے ہے بجرنگ بلی والا مددہ جنتہ نے آستہ کا مددہ ہوتے ہوئے بھی اس کو پہلے نمبر پر نہیں لیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ہار کے کرناٹک میں اور بھی اسثانی کئی سارے مددے ہیں جو ان کو حل نہیں کیا جو ایک کرناٹک کا اور مہاراست کا جو بیواد ہے اس کو لیکے بھی انہوں نے وہ حل نہیں کر پائے کیندر میں بھی وہ تھے اور دونوں راجیوں میں بھی وہ تھے اور نہیں کر پائے تو ایک طرح سے وہ مددہ بھی ایک بڑا اہم تھا تو بجرنگ بلی کے سہارے کانگریس بھارتی جنتہ پارٹی کو مددہ پردیش میں ہارا دے گی یہ تو کرناٹک کے ادھارن سے ثابت ہو گیا کہ وہ نہیں چلتا ہے ہاں اس طرح کے آئیو جنہوں سے ایک چیز بہت سوبیدہ راج نتک دلوں کو رہتا ہے کانگریس ہو کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہو ریل مددوں پر راجی کے لحاظ سے مددوں کا اثر بھی بدل جائے گا یہ ماہول ایک بنتا ہے کاری کرتاؤں کے بیچ میں ایک ماہول بنتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک بہت لمبے عرصے سے سمجھ لیے رام مندر کا جو آندولن تھا تب سے لگاتار اس طرح کے آئیو جنہوں سے ایک ماہول اپنے پکش میں بناتی رہی اور اس کو فائدہ ملا ہے کانگریس بھی اگر اس طرح کے آئیو جنہ کرتی ہے دوہجار اٹھارہ کا ہم چناؤ دیکھیں تو دوہجار اٹھارہ کے چناؤں میں بھی بھوپال میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو بعد میں جیتے بھی پی سی شرمہ وغیرہ وہ چل ریاترہ اور وہ تمام چیزیں وہ نکالتے تھے تو اس تھانی اس طرح پر جو کانگریس کا کارکرٹا ultimately ہے تو وہ بھی ہندو ہی بلکل تو وہ اس کو کانگریس وہ کارکرٹا کو موبلائز کرنے کے کام میں اس طرح کے آئیو جنہ آتے ہیں لیکن اس طرح کے آئیو جن جو نتیجی کو بدل دیں گے یہ مجھے نہیں لگتا ہمیں اس بات پر بات کرنے چاہیے بطور پترکار کہ دونوں ہی دل جو ہیں کانگریس کا ہو یا بی جی بی کا ہو وہ لیل مددے جو جنتہ کے ہیں برشتہ چار کا مددہ ہے بیروزگاری کا مددہ ہے یا بکاس کتنا کیا کانگریس نے کتنا کیا بھارتی جنتہ پارڈی نے کتنا کیا جو وہ کہتے بھی ہے تو بکاس کے مددے پر کام کے مددے پر چناؤ لڑا جانا چاہیے اور ہم کو ڈیویٹ میں بھی یہ چیزیں لانی چاہیے کہ یہ جو آئی جن ہے بھاگ بات کا تھا ٹکٹ پانے کے لیے بھاگ بات کا تھا جیتنے کے لیے سندرکان اور ایک اور آپ کو ادھار میں بتاتا ہوں کانگریس جو کہتی ہے دھرمینرپیک پارٹی ہے کچھ سال پرانی بات ہے چار پانچ چھ سال پرانی بات ہے بھوپال کے کارکرتہ نے کانگریس کا جو بہت کانگریس کا پرتیبت کارکرتہ مانا جاتا ہے پریس میں بھی آپ کے پاس بھی آتا ہوگا میرے پاس بھی کئی بھار پریس نوڑ لے کے بولے آتے تھے انہوں نے ایک بار کہا کہ پردیس کانگریس کا رہے لہے میں گڑوں سو سب جب منا رہے ہیں تو ہم بکرہ بکرے کی بلی بھی دیں گے وہاں کوروانی کریں گے بکرہ لے جا کے مہاں بان دیا تو ہلکم پ مچ گیا کانگریس میں ہٹانا پڑا اگر باگئی وہ دھرمینرپیک چھو دی بکرہ کٹا جاتا ہوا تو میرا کہنا ہے کہ دوبیدہ میں نہیں پسنا چاہیے راج نیتک طلوں کو یہ نبیتی کا طور پر آستہ کا معاملہ ہے کمالنا جی کو جیسے انوان جی میں آستہ ہے سندرکان میں ہے تو اپنے گھر میں کرنا چاہیے ان کو لیکن اگر وہ اس طرح کے آئے جنوں سے لگتا ہے کہ چناؤں میں بی جی پی کو ہرا دیں گے یا بی جی پی یہ سوچتی ہے کہ کانگریس کو ہم برستشار کا مددہ کرنا ٹک میں نہیں اٹھانے دیں گے اور وہ جی جائیں گے تو یہ سمبب نہیں ہے جنتہ بہت میچے ہو رہے اس لیے آئیوجن کرتے رہے آئیوجن کرنے میں کسی کو کوئی منہ ہی نہیں ہے ہونے چاہیے کارکرداؤں کا موبلائیزیشن آپ کو کرنا چاہیے لیکن چناؤں ریل مددوں پر لڑا جانا چاہیے اور تاکہ بلکل ٹھیک بات ہے آپ نے کہا ریل مددوں پر لڑا جانا چاہیے لیکن کئی بار پرسیپشن بنانے کی کام ضرور آتا ہے میں آؤں گا اس پر آپ کے پاس ستی جی دوبارہ رامپانڈے جی دو بات ہیں ایک تو ستی جی کہنے کی بھائی آپ دوویدہ میں ہیں آپ بی جے پی کی ٹریک پر جا رہے ہیں دوسری طرف گری منتری نرطم مشورہ صاحب کہتے ہیں جو راہول گانڈی بیان دے رہے ہیں کیا آپ سندر کانٹ کرانے والا نیترت کانگریز کا مدیہ پردیش میں اس سے سہمت ہے راہول گانڈی کہتے ہیں کی بھائی مندروں میں محلاؤں کو چھیڑنے لوگ جاتے ہیں دیکھیں نرطم مشورہ جی کو تو بلکل چھپ رہنا چاہیے بات سندر کانڈ کی ہو یا بھگوان رام کی ہو بات آتی ہے دھرم کے اوپر سچائی کے اوپر تو جو مدیر پردیش کی جو سرکار ہے وہی ادھرم کے آدھارت ہے نرطم مشورہ جی نے سویم نے یہ شروع اتکیتی خرید فروک کی بیدھائک پیتیس پیتیس کروڑ میں خریدے گئے ہیں تو یہ تو سب سے بڑا ادھرم ہے یہ پرماند کرتا ہے خرید فروک کی سرکار کہ یہ بھگوان رام حنوان دھرم کو ایک پرتیشت بھی نہیں مانتے یا یہ ایک پرتیشت بھی دھرم کو مانتے تو مد پردیش میں جو خرید فروک کی سرکار ہے پیتیس پیتیس کروڑ میں جو بیدھائک خریدے گئے ایک مہینے کے لیے بینگلور گئے پورے دیش کو خطرے میں ڈال دیا کرونا سے لوگ مر رہے تھے یہ سکھرید فروک کے کارن ایک مہینہ لوگ ڈاؤن ڈیلے ہوا تھا جس میں ہجاروں لاکھوں لوگ مر گئے تو یہ تو سب سے بڑا ادھرم تھا کہ آپ نے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کی جان خطرے میں ڈال دی سب کو مار دیا اس سے بڑا ابھی دیکھ لیجئے کتنا بڑا ادھرم ہوا ہے تھوڑا سب مسئلے پر بھی بول دیجئے گا سب بولیے آپ سارے مسئلے رکھیے جی 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 میرے انہوں نے کہا کہ مددوں پر ہونا چاہیے میں سو پرتیشت سہمت ہوں جی کہ چناب جو ہے وہ مددوں پر ہی ہونا چاہیے بلکل اور مدد پردیس میں مددہ ہے مہنگائی بیوروجگاری اور برسٹا چاہ کانگریس کے لیے یہی مکھے ہے مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں چاہے پیٹول ہو ڈیجل ہو گیس ہو ہم نے کہا ہے پانچ سو روپے میں گیس جائیں گے مہنگائی سے راحت بلے اس لیے ناری سممہ نہیں اتنا سرو پہ اس پر جلدی ایک ریاکشن ضرور لوں گا درگیش کے سوانی جی رام پانڈی جی کہتے کہ نرطم جی چھپ رہے ہیں تو بہتر ہے لیکن ان کو تو پانگریس کے سبی جو کی جی جالر ہیں ان کو یہ سب ہمارے نرطم جی سے دکرت ہوتی ہے نرطم جی اس پشت وادی لیتا ہے اس پشتہ سے اپنی بات رکھتے ہیں اور ایک ایسا گرہ منتری ان کے ایسا گرہ منتری کے لیے کملنات جی کہتے تھے کہ مجھے ف آئی آر درد کرانی پڑے گی میرے گرہ منتری مجھے ملتے نہیں ہیں اور ہمارے گرہ منتری ساہج سرل ہیں اور آپ دیکھیں گے جب آپ کو جب میڈیا کو ان کو بات کرنی ہوتی ہے ترنت ایک ایک ان کو اٹینڈ کرتے ہیں تو ان کو اس لیے دکت ہوگی کیونکہ وہ اپنا پکش پورا کمبیٹہ سے اور اس پشتہ سے رکھتے ہیں رہی بات ستیش اہلیہ جی کی تو نشتی ستیش اہلیہ جی ورشت پترکار ہیں اور انہوں نے جو بات کئی وکاس کی ہم نشتر روپ سے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشوال جو ماننی ہے موزی جی کا مول منتری اس کو لے کر ہم جنتا کے بیٹ میں ہیں ہم نشتر روپ سے ہم نے وکاس کیا ہم وکاس کی بات کرتے ہیں پر یہ لوگ کانگریس کے لوگ خود اپت کر یہ باتیں کرتے ہیں کانگریس کو جنتا بھلی باتی پیچانتی ہے کہ رام مندر اگ نہ بنے اس کے لیے کرون روپے کے وکیل سرچ کر کے سپریم کورٹ میں پیروی کرتے رہے ان کے کپل سمبل جی جنتا بھلی باتی جانتی ہے رام سے تو پر پرشنچن لگانے والوں کو بھی جنتا بھلی باتی جانتی ہیں اور تو تب ہو گئی جب وشو کے لوگ پریئے نیتا ماننی ہے موزی جی شریف رام مندر کا بھومی پوجن کرتے ہیں تب ہی پرشنچن لگانے کا کام کیا تو کانگریس کے لوگوں نے کیا جنتا بھلی باتی جانتی ہے کہ یہ صرف اور صرف جب چناؤ کے معاینے پہ ستیشی نے ایک بات اور کہی تھی کسوانی جی ستیشی نے کہا تھا کہ لگاتار کتھائیں کرائی جا رہے ہیں ٹکٹ مانگنے کے لیے کتھا کرائی رہے ہیں اپنے کام کے دم پر ٹکٹ مانگیے نا دیکھیں نشتروپ سے پرتیک کارکرتا ہمارے ہاں کوئی ٹکٹ ایسے نہیں کانگریس کی طرح ہے کہ پہلے ہی بڑھ جاتے ہوں ہمارا 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 سنگتھن پرتیک کارکرتا کا مولیانکن کرتا ہے اور اس کے آدار پر اس کارکرتا کو کام دیتا ہے ہم تو ہمیشہ ہی بھگوان بکتی میں رہنے والے لوگ ہیں صبح صبح ہماری ساناتن کی جو ہماری دن چرے آئے وہ ہی ہماری بھگوان پروش شری رام سے شروع ہوتی ہے اور رات کو بھی جب ہم سوتے ہیں تو نشتروپ سے ایشور کا دنیواز بھگوان شری رام کا دنیواز کر کے ہی سوتے ہیں تو ہم تو رگرگ میں رہ میں ہمارے رگرگ میں رہ میں ہمارے تو نشتری ہم چیزوں کو لے کر فالو کرتے ہیں پر اگر چناؤ کی اگر چناؤ کو دیکھتے ہوئے تو راہل گاندی جی اپنا جیکٹ کے اوپر جنیوزارن کر کے مندر چلے جاتے ہیں جس کو جنتہ بھلی باتی سمجھتی ہے اور اچھا نہیں مانتی ہے یہی کارانے کہ یہ کتہ ہی آڈمبر کر لیں کتہ ہی دکھاوا کر لیں جنتہ ان کے جہاستے میں نہیں آنے والی ٹھیک ہے رام پانڈے جی پوری بات آپ نے سنی رگرگ میں رام ہیں بی جے پی کے کشبانی جی دوسرا یہ کہ بھئی کانگریسی تو کپڑوں کے اوپر چنیو ڈالتے ہیں دوسرا آپ گریمنتری جی کا ایک وقت وہ اور آپ کو یاد دلا دوں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کانگریسی ہی ہیں جو بھگوا کو آتنگواد سے جھوڑتے تھے دیکھے یہ لوگ توتے کی طرح جھوڑ بولتے ہیں اور نرطم مصراجی تو دھرم کو بالکل نہیں مانتے ہیں دھرم میں سکھایا جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن یہ بتائے نہ کیا کانگریس کے نیتاؤں نے کیا بھگوا کو آتنگواد سے نہیں جھوڑا دھرم میں محلاؤں کا سممان کیا جاتا ہے نرطم مصراجی ایک منچ پر تھے بھاچپا کی محلہ کار کرتا منچ پر تھی اور نرطم مصراجی ان کے پیر پکڑ کر ان کو آگے کھیچ رہے تھے اس مطلب پر ڈیویٹ نہیں ہوئی یہ الگ بات ہے میرے پاس وہ ویڈیو آج بھی ابلی بیل ہے آپ کہیں گے تو میں اپلبد کرا دوں گا یہ اپنی کار کرتا ہوں اپنی بہنوں کا سممان نہیں کرتے ہیں اپنی پارٹی کی محلاؤں کا سممان نہیں کرتے ہیں رازپتی دروپدی اور مو کو بلائیا تک نہیں رازپتی دلیت محلہ کا یہ اپمان کرتے ہیں یہ انیس سو نباسی میں رام مندر کا سلانیاز راجیب گاندی جی نے کرا دیا تھا اور ایک دلیت کامیشور جی دوارہ وہ سلانیاز کیا گیا تھا آپ ہماری نکل کر رہے ہو انیس سو نباسی میں راجیب گاندی جی نے رام مندر کا سلانیاز کرا دیا تھا اور آپ لوگ تو مہاں کائر ہو سپریم کورٹ میں جا کر بولتے ہو شرم نہیں آتی ہے کہ بابری مسجد ہم نے نہیں توڑی آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں کہتا بھلے دس سال کی سلانیاز ہو جائے بھگوان رام کے لیے ہاں میں نے بابری مسجد توڑی آپ سب کے سب وہاں جھوٹ بول دیتے ہو سب کے سب وہاں بری ہو جاتے ہو ہر جگہ جھوٹ ہم ہمارے لئے دھرم پرچار کا مادیiegen نہیں ہے ماجز پڑی certainly سب سے بڑی مورتی منی ہوئی ہے کبننابر میری کنے اور کبنان reci نے بنوائی ہے کوئی کبن نز au ان کو سaying رام پاندے کو بھگوان رام سمجھنا چاہیے جب یہ بھجرنگ ڈالی کو بھجرنگ ڈل کو بھجرنگ بھلی سمجھنے تو رام پاندے ko آپ رام سمجھ رو اس لیے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے والا کبھی درم کو نہیں مانتا صفرات جی پچیس ہزار جھوٹ بول چکے جو دن بھر روز جھوٹ درم کو کبھی نہیں مانتے درم ان کے لیے جیرو ہے ان کے لیے رام نہیں ہے انوان نہیں ہے ان کے لیے مہاکال کے برستہ چار کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ نے مورتیاں توڑ دی خوکلی مورتیاں بنا دی مٹی کی بنا دی میٹل کی بنائی جاتی ہے صداتو کی بنائی جاتی ہے اسکل کی بنائی جاتی ہے شرم نہیں کرپیا کا اپنی باریوں پر بات رکھیں اپنی باری پر بات رکھیں تاکی رام پانڈ이 جی رام پانڈ이 جی ٹھیک ہے اپنی باریوں پر بات رکھیں بیتر ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب کوئی ایک بہتا ہے تو اکرم نہیں کرتے ہیں رام پانڈ이 جی structure کحیقی کی ایک جو پہلے ذکر ہو رہا تھا آپ سے کہ بھئی کی ایک ٹھیک ہے اس کے ذریعے چناؤ تو نہیں جیتے جائیں گے ایسے دھرمکانڈوں کے ذریعے لیکن ایک پرسیپشن تو رہے گا کہ کم سے کم ایک پرٹیکولر ووٹ برگ چھٹک نہ جائے یا پھر ہم ایک سلین پر بھی جا سکتے ہیں کیا سوفٹ ہندوٹ ورسز ہارڈ ہندوٹ آپ سے اگرہ یہ کروں گا کہ اس طرح سے چلہ چوڑے دی آپ کو کرنی ہو تو مجھے مت بلائے کریے پلیز میں پسند نہیں کرتا ہوں یہ مطلب میں ٹائم سپنٹ کروں آپ کے لئے آدھا گھنٹا میں اس طرح کی شروع میں بات چیت نہ سننا پسند کرتا ہوں نہ کرنا پسند کرتا ہوں یہ ڈیویٹ کا طریقہ نہیں ہے بہت سیمپل سی بات ہے کی کانگریس جس راہ پر جا رہی ہے کمالنا جی جس مدرہ میں دکھ رہے ہیں کیا دوہزار تین میں یا نائنٹی نائنٹی تھری میں جب بابری ڈہچا گیرا تھا اور اس کے بعد جب دگوی جے سنگھ پردیش ادیکش تھے کانگریس کے اور کانگریس نے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرائیا تھا جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں کو گھرا دیا گیا تھا اس کے باوجود دگوی جے سنگھ کے نتردب میں مہدو پردیش میں کانگریس جیتی تھی اور سرکار بنی تھی تب کیا سندر کانڈ کے اس طرح سے آئیو جن کیے تھے انہوں نے نہیں کیے تھے مجھے 32 ورس پتکہ جام میں ہو گیا ہے کانگریس کا یہ جو روپ ہے کہ راحل گانڈی شیف جی کے بھکتیں ایسا پرچار کرنا کاملناتھ ہنمان جی کے بھکتیں ایسا پرچار کرنا سندر کانڈ کرنا کانگریس اس مدرہ میں اس کے پہلے کبھی بھی نہیں تھی یہ کانگریس کا نشید روپ سے بدلہ ہوا روپ ہے یہ ہو سکتا ہونکہ سٹیٹیجی ہو کانگریس میں میں پھر کہوں گا کہ یہ ایک وقتیقت بات ہے لیکن کانگریس نے کبھی بھی اس طرح سے چناؤ پرچار میں یا کار کرتا کی موبلائیزیشن میں چناؤ کی تیاری میں یہ سب کانگریس نے اس کے پہلے نہیں کیا تھا البتہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ سے ایسا کرتی رہی ہے اسی لئے میں نے پہ شروع میں یہ کہا تھا کہ کانگریس بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹریک پر جا رہی ہے یہ دیموکریسی کے لیے چناؤ کے لیے اچھا نہیں ہے دونوں ہی دل اگر باسپک مددوں سے ہٹ کے اس طرح کی چیزوں میں جائیں گے بھاگبت کتھا اور سندر کانڈ اور ہنوان جی کی مورتی اور ہم نے یہ کیا اور اس طرح سے کہیں اس سڑی انتر میں شامیر ہوں گے کہ واسپک مددوں کے بات کرنے کے بجائے ہم ان مددوں پر بات کریں جو جنتہ سے سیدھے نہیں جڑے ہوئے یہ ایک ایک طریقہ ہے بہت سستہ طریقہ ہوتا ہے اس میں آپ کو ایجنوں پر پیسہ بس لگانا ہوتا ہے واسپک مددوں پر جنتہ کے ریل مددے اٹھا کے لکھانے پڑتے ہیں وقتی ایسی کبھی راپ پانڈے جی جلدی میں ایک چھوٹا چھوٹا کمنٹ لیں گے جو بات کر رہے ہیں کہ واقعی آپ لوگ بدل رہے ہیں ٹریک بدل گیا ہے دیکھیں میرا خود کا نام رام ہے نیائے لہے میں جب ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں آروپی ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے کہ میں گیتہ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں میں نے آپ کو سمنان کا پہلے ہی بتایا تھا راجیب ریجی نے سلان نیاس انیس سو نوازی میں کرا دیا تھا دھوارہ سلان نیاس نہیں ہوتا ہے تو دھرم ہمارے لیے ایک آستھا کبیس ہے بیجی پی بھی یہی کہتی آستھا کبیس ہے معافی چاہوں گا درگیش جی آپ کے پاس نہیں آپ کا وقت کی تھوڑی سی کمی ہے چرچہ کو آج یہیں ختم کریں گے بہت شکریہ درگیش کشفانی جی ستھی شیلیا جی رام پانڈے جی بہت دھنیواد ڈیویٹ میں اتنا ہے بہت شکریہ ڈیویٹ میں اتنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا